اللہ کے حبیب علیہ السلام نے یہ جو بات فرمائی ہے تو علماء فرماتے ہیں کہ دین اسلام چار احادیث پر گردش کرتا ہے اسلام کی پوری عمارت چار احادیث کے اوپر فور احادیث اور پلرس آف بلڈنگ آف اسلام اسلام کی عمارت کا پورا سٹریکچر چار احادیثوں پر کھڑا ہے ان میں سے ایک جو ہے وہ نیت کی اصلاح نیت کی درستگی اور نیت کو بہتر کرنے کے حوالے سے ہے نیت دل کے پکے ارادے کو کہتے ہیں ایک مسلمان کے لیے نیت کے صحیح ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہی ارادہ کرے کہ میں جو کام کروں گا اللہ کو ہش کرنے کے لیے کروں گا جو کام کروں گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور خوشنودی کے لیے کروں گا اور حضور کی اتباع اور اطاعت میں کروں گا اگر اس کے علاوہ اس کی نیت ہے دکھلاوہ ہے ریاکاری ہے دنیا داری ہے شورت و نموری ہے تو یہ چیزیں اس کو ملیں گی مگر خدا کے ہاں اس کا عجر نہیں ہوگا نبی کریم علیہ السلام کے عہد مبارک میں کچھ لوگ زبان سے اسلام کا اقرار کرتے اور مسلمان ہونے پر قسمیں بھی کھاتے لیکن دل کے اندر پکا ارادہ اور نیت مسلمان ہونے کی نیت